مدھر پردیش اور چھتیز گڑھ میں کرکٹ دیکھنے والوں اور کھیلنے والوں کے لئے اچھی خبر ہے کرکٹ کے فینس کے لئے اچھی خبر ہے کیونکہ جس طرح سے آئی پیل میں چوکے اور چھکوں کی برسات ہوتی ہے اب مدھر پردیش اور چھتیز گڑھ میں بھی یہی نظارہ نظر آئے گا دراصل دونوں کی راجیوں میں آئی پیل کی درش پر کرکٹ لیگ کا آئیوجن ہونے کی تیاری ہے آ رہا کرکٹ کا فیور اب ایم پی سی جی میں کرکٹ لیگ پردیش میں چھائے گا کرکٹ کا خمار میدان میں لگیں گے چوکے چھکے کرکٹ پریمیوں کے لئے اچھی خبر جلد ہی مدھر پردیش اور چھتیز گڑھ میں کرکٹ لیگ کی شروعات ہو سکتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آئی پیل کی ترج پر ایم پی ایل یعنی مدھر پردیش پریمیر لیگ یا چھتیز گڑھ کرکٹ پریمیر لیگ ہو سکتا ہے کرکٹ لیگ میں صرف پردیش کے کھلاڑیوں کو ہی موقع ملے گا اس کا ادیش پردیش کے کھلاڑیوں کو آگے بڑھانا ہے ایک جلد ہی مدھر پردیش میں بھی مدھر پردیش کرکٹ اسوسییشن جو ہے مدھر پردیش کرکٹ لیگ سروع کرنے جا رہا ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں جو مدھر پردیش کے یو باکھلاڑی ہے جن کو کھیل میں آگے بڑھنا ہے یا جو کہیں کہ بڑی ٹیموں میں اگر ان کو حصہ لینا ہے تو اس کے مادہم سے ان کی پرتبہ سامنے آئیں اور آنے والے سمیہ میں وہ بھارتی کرکٹ ٹیمز ہیں جو ان جو ٹونیمنٹ ہیں ان میں اپنا حصہ لے سکتے ہیں چھتیزگر میں پندرہ جون سے کرکٹ لیگ کرائے جانے کی سمبھاونا ہے اسے لے کر جلدی فرنچائزی بھی تیہ ہونی کی سمبھاونا ہے کہا جا رہا ہے کہ IPL کا شیڈیو لانے کے بعد مدھر پردیش اور چھتیزگر میں کرکٹ لیگ شروع ہو سکتا ہے فیلحال مدھر پردیش اور چھتیزگر کے لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے کرکٹ دیکھنے والوں کے ساتھ ہی کرکٹ کھلنے والے کھلاریوں کو بھی اچھا موقع ملنے والا ہے جو کھلاری لیگ میں اچھا کھلے گا اسے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا بیرو ریپورٹ نیوزے ٹیم اور چھلی اب آپ کو سب سے پہلے MPL یعنے کے مدھر پردیش پریمیر لیگ کے بارے میں بتاتے ہیں کرکٹ لیگ میں کتنی ٹیم ہوں گی اور کب سے ہوگی MPL کی شروعات ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصلہ IPL کے طرح پر یہ MPL یعنے کے مدھر پردیش پریمیر لیگ ٹونمنٹ ہو سکتا ہے جس میں پانچ سے چھے ٹیمیں شامل ہو سکتی ہیں جلدی فرنچائزی بھی تیہ ہونے کی سمبھاونا ہے ایک ٹیم میں 20 سے 25 کھلاری ہو سکتے ہیں اور پچیس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک ان کی بیس پرائز بھی ہو سکتی ہے بولی کے حساب سے ہی کھلاری کو پیسے ملیں گے اور MPL کے ذریعے نئے راستے بھی ظاہر سی بات ہے کہ نئے کھلاریوں کو موقع ملے گا اچھا پرفارم کرنے والے کھلاریوں کو بہتر موقع ملیں گے اور سوطر بدہ رہیں گے ٹی ٹون ٹی پورماٹ میں MPL شروع کیا جائے گا اور نام کیا ہوں گے ٹائگر، چیتا، لائن اور پینثر کے نام پر یہ ٹائچل ہونے والے ہیں آئی پیل ختم ہونے کے بعد یہ لیگ شروع کی جا سکتی ہے دس ڈیویزن میں اس کے لیے MP کو باتا گیا ہے گوالیار اور اندور میں MPL کے میچ ہو سکتے ہیں گوالیار کا میدان ہو، چائے اندور کا میدان ہو وہاں پر چوکے چھکے کی برسات ہم اکثر دیکھتے آئے ہیں بات چھتیزگڑ کی بھی کر لیتے ہیں یہاں بھی چھتیزگڑ کرکٹ پریمیر لیگ کا آئیو جن ہونا ہے اور ایسے میں یہاں پر کس طرح سے تیاری ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سی سی پیل، چھتیزگڑ کرکٹ پریمیر لیگ کی تیاری کیا ہے تو کرکٹ سنگھ پردیش میں یعنی کہ چھتیزگڑ میں سی سی پیل کا آئیو جن کرے گا پریمیر لیگ میں چھے ٹیم میں شامل ہوگی اور صرف چھتیزگڑ کے کھلاڑیوں کو ہی اس میں موقع مل پائے گا اور ہر ٹیم میں پندرہ کھلاڑیوں کو جگہ دینے کا پرابدھان ہے پریمیر لیگ میں کل اٹھارہ ماچ ہوں گے کیاٹیگری اے سے لے کر دی تک ہوں گی اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کا شیڈویل بھی قریب قریب تائے ہو گیا ہے کیونکہ جون اور جولائی میں سی سی پیل چھتیزگڑ کرکٹ پریمیر لیگ کا آئیو جن کیا جائے گا کلاریوں کا آکشن کے ذریعے چین ہوگا آئی پیل کے خطب ہونے کے پندرہ دن بعد اس کا آئیو جن ہونا ہے اور آنے والی چودہ جون سے سی سی پیل کرانے کے تیاری ہے ویجیتا کو اکتس لاکھ روپے کا پرستار بھی دیا جائے گا اس کی نام راشی بھی تائے ہو چکی ہے اور جو رہے گا اوپ ویجیتا اسے ملے گا اسے ملے گا اکیس لاکھ روپے کا پرستار تو یہ ہے سی سی پیل کی ایمپورٹن جانکاری ہے